آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سرفراز صاحب ان سے جانیں گے کہ بائپر جو ہے نامی جو سائیکلون ہے اس کی اس وقت پوزیشن کیا ہے اور وہ کتنی شدت اختیار کر چکا ہے کراچی سے کتنا دور ہے اور سندھ کی کون سی سائلی پٹی سے ٹکرائے جانے کا امکان ہے سندھار صاحب طوفان جو ہے اب تقریباً کوئی تین سو کلومیٹر دور رہ گیا ہے کراچی سے کتنی شدت سے یہ بڑھ رہا ہے سندھ کی سائلی پٹی کی طرف اور کہاں سے ٹکرائے جانے کا امکان ہے دیکھیں اس وقت کراچی کے جنوب یا جنوب مغرب کہہ لیں آپ اگر بہت پریسائسلی ہم کہیں تو اس کوئی تین سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے پچھلے تین چار دن سے یا پچھلے چھے آٹھ دن سے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ٹریک رہا ہے وہ شمال کی طرف رہا ہے جس پوائنٹ پہ بنا تھا اس سے بلکل شمال کی طرف اس کا روخ رہا ہے ابھی تک شمال کی طرف ہی ہے لیکن آج امکان ہے کہ وہ شمال کی طرف آنے کے وجہ پھر شمال مشرق ہو جائے گا یعنی سیدھے آت پر ایک طرح سے نہ مڑ جائے گا یعنی کہ پوزیشن اس کی واضح ہو گئی ہے وہ شمال مشرق کی طرف مڑ جائے گا جی بلکل اب تقریباً واضح ہے اب نائنٹی فائیو پرسنٹ پاسیبیلیٹی یہ ہے کہ شمال مشرق کی جانب جائے گا اور شمال مشرق کی طرف آگے ٹریک کرے گا جب تک یہ کسی لینڈ کسی سائل سے ٹکرا نہ جائے یعنی کہ آج یا کل میں کیٹی بندر سائل وغیرہ متاثر ہو سکتا آج نہیں آج نہیں کل کل دوپیر یا کل شام تک کیٹی بندر اور اس سے نیچے جو جنوب میں انڈیا کا علاقہ ہے رن آف کچ تو ان اس اس ایریا کے درمیان سے کہیں سے گزرے گا یا ٹکرائے گیا تو ظاہر ہے جب ٹکراتا ہے کسی ایریا سے یا گزرتا ہے وہاں سے تو وہ وہاں پر زیادہ نقصانات ہوتے ہیں تین بڑے اس کے نا اثرات ہوتے ہیں ایمپیکٹس ہوتے ہیں ایک تو بہت ہائی انٹنسٹی ونڈ چلتی ہیں یعنی ابھی بھی اس کے سنٹر کے آس پاس ونڈ چل رہی ہے ایک سو چالیس ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اور اسی شدت امکان یہ یہ ہے کہ اسی شدت سے سائل کی طرف بڑھتا ہوا آئے گا تو سائل پر بھی اتنی ونڈ چل سکتی ہیں ایک سو بیس سے ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تو ظاہر ہے یہ بڑی ڈیمیجنگ ونڈ ہوتی ہے صدر صاحب یہ طوفان کے آس پاس کی جو ہوایں ہیں وہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے چل رہی ہیں اس کا جو سینٹر ہوتا ہے سینٹر کے آس پاس کی ہوایں ہوتی ہیں جو ہم اس میں اپنی ایڈوائزری میں یا الارٹ میں بھی منشن کرتے ہیں اور جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی اتنی ہی ہے یعنی ایک سو بیس اس وقت تو ایک سو چالیس سے ایک سو ساٹھ سل رہی ہیں لیکن کوسٹ کے قریب آئے گا تو تھوڑی سی کام یعنی ایک سو بیس سے ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹا لیکن کسی کسی جگہ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ تک کر سکتی ہے یعنی جھونکا آتا ہے جو تیز آب کا تو یہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے اس کا دوسرا امپیکٹ یہ ہے کہ بہت بڑا کلاوڈ ماس ہوتا ہے ظاہر ہے وہ آتا ہے کوسٹ کی طرف تو کوسٹ کو ایک طرح سے سویپ کرتا ہوا لے کرتا ہے تو وہ پھر بارشے برساتا ہے بہت زیادہ توفانی قسم کی بارشیں ہوتی ہیں اس کے اگلے دو سے تین تین سے چار دن تک مسلسل جب گزر جاتا ہے اس کے بعد بھی دو دن تک بارش آدم نے دیکھا کراچی میں ہلکی بونہ بندی شروع ہو گئی ہے مطلب کتنے دن تک جو ہے وہ مزید تیز بارشوں کی پیشن گوئی ہے کراچی کی حوالے سے کون سی تاریخ تک جاری رہیں گے کراچی میں سولہ جون تک بارش کسی طرح سے رہے گا وقت سے وقت سے آج تو ہلکی بارش ہے رات میں ہو سکتا ہے کہیں مارڈرائٹ اور کسی کسی جگہ پہ ہیوی فال ہو جائے اور پھر کل پھر سو پندرہ اور سولہ کو زیادہ تیز بارش کا امکان ہے کراچی میں بھی اور ان علاقوں میں تو اور زیادہ تیز بارش ہوگی اور تیسرا امپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو سائلی پٹی ہے کیٹی بندر کی اس کے آس پاس لہروں کی جو چاہیے نا وہ تین سے تین اشاریہ پانچ میٹر تک کتنی یعنی دس سے بارہ فٹ پونچی لہریں اٹھ سکتی ہیں تو اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں بلکل سمندر کے ساتھ ملے ہوئے اس میں پانی اندر آ جاتا ہے سمندر کا تو وہ ایک طرح سے سیلا بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اوپر سے بارش بھی بہتا رہی ہوتی ہے سمندر کا پانی بھی اندر آ گیا تو پھر سیلا بھی کیفیت ہو سکتی ہے سبتہ صاحب کراچی کے سائلیں سمندر پر ہم دو تین دن سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں جو کراچی سائل کی لہریں سمندر کی غیر معمولی حد تک جو ہے وہ بلند ہو چکی ہیں تو اگر یہ طوفان بائپر جو ہے کیٹی مندر سے ٹکراتا ہے تو کراچی کے سائل کی لہریں جو ہے وہ مزید بلند ہوں گی مطلب کراچی پہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے کیا ایفیکٹ آئے گا آپ سائل کو لے کر دیکھیں چونکہ کراچی کے جنوب صرف حاصلے سے گزرے گا اس لیے بہت زیادہ امپیکٹ تو کراچی بھی نہیں لیکن بھارشوں کی صورت کا امپیکٹ ہے ہواوں کی صورت کا امپیکٹ ہے آپ نے دیکھا گزشتہ دن سے بہت تیز آندھی چل رہی تھی اور آج بھی تیز ہوایں ابھی چلی ہیں لیکن شام کو کل پھر چل سکتی ہیں جب تک کہ یہ موجود ہے آپ کے ایراؤنٹ اس وقت تک کسی بھی وقت آپ تیز ہوایں بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تیز بارج بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور سائل پہ لیروں کی انچائی بھی ظاہر ہے کہ آئے گی اور کراچی کے جو لو لائنگ آبادیاں ہیں جیسے مبارک ویلیج ہے ابراہیم ایتری کوٹ ہے بیٹ بابا بیٹ ویلیج ہے تو ان ایریاز میں سمندر کی انچی لیئر کی وجہ سے پانی یہاں بھی داخل ہو سکتا ہے ان ایریاز میں بہرہ عرب میں بننے والا طفان بائپر جو ہے اگر ٹکرا جاتا ہے کیٹی بندر سے تو وہاں کے جو آس پاس کے جو نشیبی علاقے ہیں جو سیلاب کی سردیال پیدا کر سکتے ہیں تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے کیٹی بندر اور اس کے آس پاس کے اطراف کے جو نشیبی علاقے ہیں دیکھیں اب نقصان کو اس وقت تو آپ کوانٹی فائی نہیں کر سکتے کہ مطلب ایماؤنٹ وائز کے کتنی اس کا نقصان ہو جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ پورا علاقہ اگر ڈائریکٹ ٹکرائے کسی جگہ سے تو وہ پورا علاقہ سیلاب میں آ جاتا ہے تو اب یہ تین چار دن تک ظاہر ہے پانی وہاں سے اترنے میں لگ جاتے ہیں تو اس کے سامنے جتنے بھی املاق آتی ہیں ان سب کو نقصان پہنچتے ہیں چاہے وہ فصلیں ہو چاہے انسان ہو چاہے لائف سٹاک ہو اسی لیے لوگوں کی ایویکویشن کا حکومت بندوقست کر رہی گئے جو بالکل نشیبی علاقے ہیں سمندر کی سطح کے ساتھ ملے ہوئے ان کا انخلاق کر کے ان کو دور لے جائے جائے تاکہ جب یہ گزر جائے تو اس کے بات پھر لوگ سیٹلوں سائیکنون کی ویسے ایک ہفتے سے کراچی میں بڑی گرمی ہے گرم ہوایاں چل رہی ہیں اور سمندر کے پاس سے بھی جو وہ لہروں کے اندر سے گرم ہوایاں آ رہی ہیں تو کراچی کا موسم خوشکوار ہو جائے گا آج کل میں مطلب ٹھنڈی ہوایاں چلنے لگیں گی آج اور کل آج تو اسی طرح وہی اصل میں ہوا کی جب ڈائریکشن چینج ہوتی ہے نا آپ کو بتایا کہ کراچی میں جنوب مغرب سے ہوا چلتی ہوتی ہے جیسے ہم سی بریز کہتے ہیں تو وہ خوشکوار ایک طرح سے موسم رہتا ہے اس کے تحت یہ جو پچھلے تین چار دن سے ہوا چل رہی ہے مشرق کی جانب سے اور شمال آ جنوب مشرق کی جانب سے تو وہ گرم علاقوں کی ہوا ادھر آ رہی تھی تو یوں بہت گرمی یعنی لوگ اسی کیفیت تھی تو آج کا دن بھی اسی طرح سے نسبتاً گرم آئی ہیں لیکن کل کے بعد پھر بادل زیادہ آنے لگیں گے پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی یعنی وہ جنوب کی طرف شفٹ ہو جائے گی کل شام وام میں یا کسی وقت تو پھر موسم بہتر ہو جائے گی کیٹی بندر سے طوفان کتنے کلومیٹر دور ہے اور طوفان کی اس وقت مطلب لہروں کی بلندی کتنی ہے طوفان کیٹی بندر سے کوئی دو سو ستر کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا اس اس وقت اس کا صبح جو ہم نے بلیٹن نکالا تھا اس وقت کیا تھا تو دو ستر پچھتر بن رہا تھا اب طوفان کا مرکز جو انہا ظاہر ہے دو سو پچھتر کلومیٹر دور ہے تو اس مرکز کے آس پاس جو لہریں اٹھیں گے اتنی تیز ہواین چل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے جو لہریں اوپر آ اس کی انچائی ہے وہ کوئی تیس فٹ تک ہے کم از کم تیس پینتیس فٹ تک سردہ صاحب آج سے پہلے بھی بہت سارے طوفان جو ہے وہ بہرے عرب میں بنے بائپر جو ہے کتنا مختلف ہے ان طوفانوں سے آہ ویسا ہی ہے جیسے کہ پہلے طوفان بنتے رہے ہیں لیکن اس میں اس نے ٹائم بہت ایک طرح سے لیا یعنی اتنا لمبا ٹائم جتنے بھی طوفان مجھے یاد ہے کہ ہم کور کرتے رہے ہیں تو آہ دو ادار دس میں ایک سائیکلون بنا تھا اکتیس مئی کو بنا اور پانچ چھے جون کو وہ بلکل اوور ہو گیا تھا یعنی پانچ چھے دن اس نے پریویل اپ پلانگ کیا تھا یہ اب آپ دیکھئے کہ چھے جون کو بنا ہے اور آج چودہ جون ہو گئی ہے تو آٹھ دن ہو گئے ہیں اس کو اور ابھی دو دن اس کو کم از کم اور دو سے تین دن لگیں گے تو یوں یہ دس بارہ دنوں پر اس کا پورا سفر محیط ہو جائے گی لوگ بڑے فکر مند ہیں اور بڑے پریشان ہیں کراچی کے حوالے سے جو کراچی کے رہائش وزی رہے ہیں ان وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت سن رہے ہیں تو ان کو بھی ذرا تسلی دیں ہر بندہ پریشان ہے اور لوگوں سے پوچھ رہے دفان کہاں تک پہنچا کب کراچی سے ٹکرائے گا پانی کتنا اندر آ جائے گا ذرا ان کو بھی تسلی دیں دیکھنے والوں کو کہ کراچی کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو معمولی سے اثر انداز ہوتا ہے سمندر پر دفان بس اس طرح دیکھنے پہلے بھی بات ہوئی کہ کراچی کو ڈائریکٹ ہٹ کرنے کا اس کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس کا روٹ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اب آج سے روٹ چینج ہو گیا تو ظاہر ہے اگر بالکل شمال کی طرف ہوتا خدا نافذتا آخر تک اسی طرف یہ شمال کی طرف ہی رہتا اس کا ٹریک تو پھر خطرہ ہو سکتا تھا لیکن شمال مشرق کی جانب ہو جانے سے اب اس کراچی کوئی ڈائریکٹ ہٹ نہیں ہے کرنا اس نے تو اس لیے بہت زیادہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ جو نشیبی علاقے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ان میں پانی کچھ علاقوں میں اندر آ سکتا ہے انچی لہروں کی وجہ سے آ سکتا ہے البتہ بارش کراچی میں تیز بارش ہو جائے ایک آت گھنٹے میں اگر پچاس ساٹھ اسی میلی میٹر بارش ہو جائے تو وہ یہاں کی صورتیال خراب ہو جاتی ہے تو اس کا امکان ہے کہ تیز بارش کا سپیل ہو جائے اور تیز ہفائیں جیسے کل چلتی رہی ہیں اور بھی آگے بھی اگلے بھی دو دن امکان یہ بھی بتائیے کہ کیٹی بندر سے ٹکرانے کے بعد طفان کے کتنی میلی میٹر بارش ایکسپیکٹر دیکھیں ایکزیک میلی میٹر تو یہ ایسی ایٹموسفیرک ایسی سائنس سائنس ایسی سائنس ہے جو جس میں کوئی چیز فکس یا ایک انداز ہے کہ مطابق پچاس میلی میٹر سائٹ میلی میٹر تو یہ چونکہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے کہ سائیکلون جیسے پہلے لو پریشر ڈپریشن پھر سائیکلون بنتا ہے تو اس کے واپس ڈیکے ہونے کا بھی اسی طرح سے پروسس ہوتا ہے کہ سائیکلون سے واپس ڈیکے ہوا ڈپریشن کے طور پر پھر واپس ڈیکے ہوا لو پریشر کی صورت میں تو ان تینوں مرائل کے دوران بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دو سو تین سو میلی میٹر اتنی ہو جائے اس سے بھی ایک سیٹ کر جائے ان ایریاز میں ڈھٹھا ڈسٹرک اور بدی دسٹرک اور سجاول اور آگے تھرپار کا ڈسٹرک جو ہیں اس میں توفان سے کراچی کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن کیٹی بندر اور اس کے اطراف کے رہائشوں کے لیے دعا لازمی کریں گے اسی کے ساتھ اپنے مذہبان شان چوکری کو دیجئے اجازت اپنے قیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی